موسیقی رات کے دس پجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے امی سلمہ سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ وزیر آزم نے کہا ہے کہ حکومت میں مجموعی قومی ترقی کے لیے تعلیم اور سہت کے شعبوں کے فروغ پر توجہ مرکوز کا رکھی ہے روس کے صدر کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے ولاد میر پوٹن کے اس بیان کو سراہا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی شان میں گستاخی کو آزادی اظہار نہیں کہا جا سکتا صدر نے اُبھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کے شعبے میں ملک کے انسانی وسائل کی تیاری اور تربیت پر زور دیا ہے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان بدلتی ہوئی علاقائی صورتحال کے تناظر میں اپنی معاشی ترجیحات پر توجہ دے رہا ہے اور افغانستان کے مغربی علاقے میں آج ایک زلزلے سے بارہ افراد جانبہک ہو گئے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ مجموعی قوم ترقی کے لیے حکومت نے اپنی توجہ تعلیم اور صحت کے شعبوں کے فروغ پر مرکوز کر رکھی ہے آج حریپور میں خصوصی ٹیکنالوجیز زون کے قیام کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ محصولات میں اضافے سے یہ دونوں قلیدی شعبے بھی مزید مستحکم ہوں گے وزیر اعظم نے کہا کہ پڑھے لکھے نوجوان قیادت کی فراہمی کے علاوہ ملک کی مجموعی ترقی میں بھی کردار ادا کر رہی ہیں انہوں نے مارکیٹ کی ضروریات کے مطابق نوجوانوں کو تعلیم کی فراہمی کی ضرورت پر سور دیا ہے وزیر اعظم عمران خان نے روس کے صدر ولاد میر پٹن کے اس بیان کو سراہا ہے کہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی شان میں گستاخی کو آزادی اظہار نہیں کہا جا سکتا بلکہ یہ مذہبی آزادی کی خلاف فرضی ہے روس کے صدر کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ انہوں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں اسلام کے خلاف بھڑتے ہوئے پروپیگنڈے اور اس سے منسلک نفرت کو باقاعد کی سے وجاگر کرتے ہوئے اس کے سنگین نتائج کی جانب نشاندہی کی وزیر اعظم نے زور دیا کہ پاکستان کے روس کے ساتھ دو طرفہ تعلقات بہتری کی جانب کامزن ہیں اور تجارتی اور اقتصادی تعلقات اور توانائی کے شعبے میں تعاون بہتر ہوا ہے صدر عارف علوی نے آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے متعلقہ تنظیموں سے کہا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کی ڈیجیٹالائزیشن پر عمل درامت مقررہ وقت پر یقینی بنائیں انہوں نے قوم اسمبلی اور سینٹ جیسے ریاستی اداروں کی کارکردگی امور میں شفافیت اور حکومت کی جواب دہی بہتر بنانے کے لیے انفرمیشن ٹکنالوجی کے استعمال کی ضرورت پر زور دیا صدر نے واضح کیا کہ پارلیمنٹ کی ڈیجیٹالائزیشن سے منصوبہ بندی کا عمل بہتر ہوگا اور جدید آلات اور طریقہ غار کے ذریعے ارکان پارلیمنٹ تک اعداد شمار اور فائلوں کی رسائی آسان ہو جائے گی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے تمام سیاسی جماعتوں پر زور دیا ہے کہ وہ جنوبی بنجاب کو ایک الگ صوبہ بنانے کی حکومت کے ایجنڈے کی بیلوس حمایت کریں آج سینٹ میں ایک بل پر بحث میں حصہ لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جنوبی بنجاب کا الگ صوبہ وفاق و مضبوط بنانے کے علاوہ مقامی لوگوں کو مساوی حقوق کی فراہمی میں مدد دے گا شاہد محمود قریشی نے کہا کہ ہم اپنے اس ایجنڈے کے حوالے سے اپنی پالیسی جاری رکھے ہوئے ہیں اور ہم نے آبادی کی برابری کی بنیاد پر جنوبی پنجاب کے لوگوں کے لیے الگ فنز مختص کیے ہیں پارلیمانی امور کے بارے میں وزیراعظم کے مشہیر بابر ایوان نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت نے مسئلہ کشمیر اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں عالمی فارمز پر اجاگر کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تحریک پر بحث سمیٹتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم نے مقبوضہ جمع کشمیر میں قابض بھارتی فورسز کی جنگی جرائم اور انسانی حقوقی خلاف ورزیوں کے بارے میں ایک ڈوزیر پیش کیا انہوں نے کہا کہ ہماری کوششوں کی وجہ سے جنرل اسمبلی کے صدر نے پہلی بار بھارت کے پانچ اگس کے اقدامات پر تنقید کی جس سے کشمیر کے بارے میں ہمارے موقف کی تائید ہوئی ہیومن رائٹس ووچ نے بھی پاکستان کے ڈوزیر پر اپنی مصفت رائے کا اظہار کیا جس سے امنسٹی انٹرنیشنل نے بھی اجاگر کیا ہے انہوں نے کہا کہ ان تمام کوششوں کی وجہ سے بھارت کا بیانیاں ناکام ہو گیا اور ان کے نام نہات دو طرفہ مسئلے پر عالمی پارلیمنٹ میں بحث ہو رہی ہے قومی اسمبلی کے سپیکر اسد قیسر نے ضرورت کے اس وقت اپنے افغان بھائیوں کی ہر شعبے میں مدد کرنے کے عظم کا اعادہ کیا ہے وہ آج اسلام آباد میں افغان مسئلے پر منقضہ آل پارٹیز نیشنل کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے افغان مسئلے کے حوالے سے ایک قومی پالیسی مرتب کرنے پر زور دیا کیونکہ پاکستان کا امن افغانستان کے ام سے ہی بابستہ ہے بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوا نے افغانستان میں انسانی بہران سے بچنے کے لیے مخلصانہ عالمی کوششوں پر زور دیا ہے آج راولپنڈی میں قازقستان پاکستان کے سفیر سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان خطے میں امن کے لیے بین الاقوامی شراکتداروں کے ساتھ تعاون کے لیے پرعزم ہے آرمی چیف نے امید ظاہر کی کہ قازقستان میں امن و امان کی صورتحال جلد پہتر ہوگی افغانستان کے مغربی علاقے میں آج زلزلے سے کم از کم بارہ افراج جانبہ حق اور متعدد سخمی ہو گئے زلہ گورنر محمد صالح پردین نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ افراد رہائشی مکانات کے چھت گرنے سے جانبہ حق ہوئے امریکی محکمہ ارضیات کے مطابق ریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت پانچ اشاریہ چھے تھی اور ابو زابی میں تیل کے ایک بڑے زخیرے کے قریب مشتبہ ڈرون حملے میں پیٹرول ٹینک سے تین افراد ہلاک اور چھے سخمی ہو گئے ہیں دھماکے کے نتیجے میں ایک پاکستانی شہری جانبہ حق جبکہ دو بھارتی شہری ہلاک ہوئے اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لئے آئیے ہماری ویب سائٹ پر پتہ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کی